بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی علیہ السلام کا بھی کال ہے کہ اللہ سے جب بھی مانگو اچھا نصیب مانگو اور مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے اکل مند لوگوں کو نصیب والوں کے نیچے کام کرتے دیکھا ہے آپ اپنے اردگر لا تعداد خوش قسمت لوگوں کو دیکھتے ہوں گے اور ان پر آپ کو رشک بھی آتا ہوگا مگر آج میں آپ کے ساتھ ماضی کے ایسے خوش نصیب شخص کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو حالیہ دور کے سب سے بدقسمت انسان ہیں بیگم کے انتقال پر جوان بیٹوں کا ساتھ نہ ہونا کل کا وزیرعظم اور آج کا ملسم کرپشن، اقربہ پروری، ناجائز اساسے اور ناجانے کیسے کیسے الزامات یہ سب بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے جی ہاں میں ذکر کر رہا ہوں سابق ناہل وزیرعظم نواز شریف صاحب کا اگر میں نواز شریف صاحب کے ماضی پر نظر دھڑاؤں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ واجبی سی عقل رکھنے کے باوجود ان کو اس ملک کو چلانے کا تین مرتبہ موقع ملا مگر تینوں مرتبہ حالات کا ادراک نہ کر سکے اور اپنی کرسی گواہ بیٹھے اور آج جو ان کی کیفیت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا جی ہاں ایک اور جی آئی ٹی بننے جا رہی ہے سابق ناہل وزیرعظم محترم نواز شریف صاحب کے لیے اور اس جی آئی ٹی کے لیے بھی سپریم کورٹ بینچ نے حکم دیا جس کی سربراہی آنریبل چیف جسٹس میاں ساکب نصار کہہ رہے تھے اور یہ کیس ہے اقاف کی زمین کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا جب محترم نواز شریف پنجاب کے وزیرعظم تھے اس جی آئی ٹی کے سربراہ نیکٹا کے چیف جناب خالد داد لکھ صاحب ہوں گے اور اس جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی اور آئی بی کو بھی نمائندگی حاصل ہوگی ان سب حالات کے رہتے ہوئے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سال 2019 ستاروں کی روشنی میں نواز شریف صاحب کے لیے کیسا رہے گا نواز شریف صاحب کا جب ہم زائچہ بناتے ہیں تو نواز شریف صاحب 25 دسمبر 1948 لاہور میں پیدا ہوئے کمر ان کے زائچے میں برج سملہ میں موجود ہے جس کی منزل چترہ ہے جو ان کی فطرت کے این مطابق ان کی پسنالیٹی کے مطابق میچ کرتی ہے 13 جولائی 2018 کو یہ لندن سے واپس تشریف لاتے ہیں اور اب تک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کھل کر رونے کا بھی موقع نہیں دیا گیا ان کا تالے برج برج سملہ بنتا ہے یہ ڈبل باڈی سائن کہلاتا ہے اور خاکی ہے ایسے لوگ بہت زیادہ پریکٹیکل سوچ کے مالک ہوتے ہیں اور اتفاق کی بات یہ دیکھیں کہ جناب چیف جسٹس ساکب نصار صاحب کا بھی ہم اگر زائچہ دیکھیں تو ان کا تالے برج بھی برج سملہ ہی بنتا ہے جس وجہ سے وہ بھی اچھی خاصی پریکٹیکل سوچ کے مالک ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نواز شریف کے لیے خوبیاں اور خامیاں ستاروں کی روشنی میں کدھر پائی جاتی ہیں اور وہ کون سی خامیاں ہیں ستاروں میں جو نواز شریف صاحب پر آج کل غالب ہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک کیس میں دستے چلے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے زائچے کو اگر ہم دیکھیں تو ستاروں کی نشط یہ بتاتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملوں میں کیڑے نکالنے والے اور بڑے بڑے مسائل کو نظر انداز کر دینے والے ہیں صرف اپنے عقیدے اور نظریات کی پابندی کرتے ہیں چاہے وہ قانون سے متصادم ہی کیوں نہ ہو اور پھر انہی عقید اور نظریات پر بزید بھی رہتے ہیں ان کے زائچے میں اطارت غروب ہے لیکن مشتری سے قران کر رہا ہے مشتری اپنے گھر میں ہے لیکن پھر بھی اطارت کی کمزوری بہت سے دماغی خلل پیدا کرنے کا باعث بن رہی ہے جیسے کہ ماضی میں دیکھیں کہ وہ پاکستان کے مختارے کل بننے کے خبت میں مبتلا تھے اور خبت کبھی ختم نہیں ہوا طویل عرصہ جلاوطنی گزارنے کے بعد جب وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو ابتدا سے اقتدام تک اختیارات کے حصول کی جنگ میں مبتلا رہے جس کی وجہ سے کئی بار سیول ملٹری تناؤ پیدا ہوا اور کسی بھی قسم کے مقدمے کا فیصلہ ان کے خلاف آ جائے تو یہ اس توہین کو برداشت نہ کر پاتے اور عدلیہ کے خلاف جانے سے بھی نہیں گبراتے ماضی قریب اور ماضی بعید میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں اور مستقبل میں بھی ایسا کر گزریں اس خیال کو بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود رد نہیں کیا جا سکتا ان کے ذائچے میں ٹرانزٹ ستاروں کی پوزیشن انتہائی تشویشناک ہے 18 فروری 2019 ان کے تالے کا مالک اطارت حبوت میں آ جانے سے ان کی نیک نامی اور شہرت مزید متاثر ہوتی نظر آتی ہے اور یہی وہ وقت ہے جس میں جی آئی ٹی ان کے خلاف کوئی فیصلہ بھی سنا سکتی ہے اور یہ سکتی کا دور 9 مئی 2019 تک چلے گا اگر یہ عرصہ نواز شریف صاحب اپنے صدقات و خیرات کر کے گزار دیتے ہیں تو 6 جون 2019 کو زہرہ کا نومے گھر میں آ جانا جو اس کا اپنا گھر ہے اور ان کے بیرون ملک سفر میں راہ ہموار کر سکتا ہے لیکن ان کی عزت اور شہرت میں کوئی خاطرخواہ بہتری نظر نہیں آتی اور شاید اس کا غراب مزید تنظلی کا شکار ہو جائے اور مجھ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف صاحب کو قیدو بن جیسی صورتحال دیکھنی پڑ سکتی ہے تو جناب ان کا ذائچہ اور ان کے ستارے اب اور شاید آئندہ بھی ذہنی طور پر قیدو بن کی صوبتوں جیسے کرب سے گزریں گے جس کی وجہ سے ان کی شخصیت بے چینی کا شکار رہے گی اور ہمیشہ کی طرح غلط فیصلوں کی بھی توقع کی جا سکتی ہے اور یہ عرصہ خاصا طویل ہوگا اور شاید اب یہ اس کیفیت سے باہر نہ آ سکیں یا یوں سمجھ لیں کہ ایک اڑنے والے پرندے کے پر کٹ جائیں تو وہ چیخنا چلانا چھوڑ دیتا ہے اور یہاں پر ایک بات یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں کہ اسی عرصے یعنی 18 فروری 2019 سے لے کر 9 مئی 2019 تک کے دوران میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی صحت کے مسائل بھی تشویشناک دکھائی دیتے ہیں اس عرصے میں ان کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا دوستو باحثیت ایک عام پاکستانی کے مجھے شدید دکھ اور تکلیف ہوتی ہے جب ہم سیاستدانوں کی طرف دیکھتے ہیں جس میں اکثر و بیشتر کرپشن کے الزامات کی زد میں نظر آتے ہیں کوئی انسان کیسے دوسرے انسان سے لا تعلق رہ سکتا ہے جو بھوک افلاس اور تنگ دستی میں گھیرا ہو بابا بلے شاہ کا کہنا ہے کہ پھلنا دا تو اتر بنا اتران دا فیر کٹ دریا دریا ویچ پھر رچ کے نہا مچھلیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بونی مکنی پہلے اپنی میں مکا ناظرین اختتام میں اللہ پاک کے حضور دس بدستہ التجاہ ہے کہ اس قوم کو ایسا لیڈر عطا فرما جو ہمیں وہ مقام دلائے جس کی یہ قوم حق دار ہے آمین یارب العالمین موسیقا 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 موسیقا